بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب کل تک جو تھی نے دیکھیں تھی ان کے حالے سے دسکشن ہوتا کل آئی بلیب انہیں مارکٹ اکلیبریم کی باتیں دیکھ رہی تھی اور اکلیبریم کو ان میں سرپلاس اور شارٹیج کی دسکشن ہوتا ہے ایسا جی آج کے دن ہم یہ شفٹ ان سپاہیاں دیمانڈ کر اس کی باتیں کر لیں گے اور مارکٹ پیریشیبل اور پھر دیمانڈ الاسٹیسٹی الاسسلیہ دیمانڈ دوسرے سکشن کریں گے اچھا دی یہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اب انہوں نے کہا جناب آپ کی بات ہم مان دیتے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کی جو دیمانڈ اور سپلائی کی میکنزم کے مطابق ہمارا مارکٹ کلیبنم ہوتا ہے درست بات آپ نے کہی ہمیں سمجھ آگئی ٹھیک ہو گیا لیکن اب اگر چینج دیو نان پرائیس فیکٹر نان پرائیس فیکٹر کی وجہ سے کسی دیمانڈ میں یا سپلائی میں کچھ چینج آتی ہے تو اس سے کیا اثر اندازی ہوگی اس سے کیا فرق پڑھا ہے کیا چیزیں اس کا مارکٹ کے ایڈیبلیم کے اوپر کیا فرق پڑھے گا جی وہ ہمیں کہا کہ جی اس حالے سے بھی آپ چیزیں ڈسکس کرنے ہیں شیفٹ ان ڈیمانڈ آنا جانا بہت زیادہ چل رہی ہے شہروز کوئی آپ کا ٹیکنیل ایشو ہے بہت زیادہ چل رہے پڑھے اچھا 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 بات کیوں سب کو اچھا کوشش کریں کہ یہ جو ڈسٹرپنس آرہ جانے کی اس سے کام ہو اچھا 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 جب آپ شیفٹ ان ڈیمانڈ کرو یا شیفٹ ان سپلائی کرو تو اس سے مارکٹ اکلیم کے اوپر کیا اصف اندادی ہوگی یا اصف حضیری ہوگی یا اس سے مارکٹ اکلیم کس طرح سے خراب ہوگا یا درست ہوگا وہاں دیکھیں آجن کی demand میں is alpha ہوگا demand increase due to other than price factor اس کی وجہ سے جب کی demand میں is alpha ہوگا تو یہ demand میں چھے جائے ہی یہ عدد ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ demand curve ہماری shift example margarine کی ہم اس کی صورت میں ہم کیا example لے سکتے ہیں ہم یہ example لے سکتے ہیں کہ margarine کی ایک substitute product ہے butter مجھے ایک example کہ butter کی pricing بھی ہوگی ہے پرائز رائز مجھے مجھے بٹل بٹل کی پرائز increase ہوگئی پرائز رائز ہوگئی کسی بھی بجاز سے یہ بٹل کی سپلائی وکم ہی آگئی کچھ بھی ہوا وہ بٹل کے مارکیٹس کے اوپر ایک اچھل اداز ہوگی اس کی پرائز رائز ہوگی بٹل کی جب بٹل کی پرائز رائز ہوگی تو کیا ہوا لاب ڈمانڈ کیا کہتا ہے پرائیس انکریز دمانڈ ڈیکریز تو پرائیس آف وائل پر ایکشامپل یہاں پر پٹن کی بات کریں تو دمانڈ آف وائل ڈیکریز لیکن اس نے سبسٹیوشن ایفیکٹ کی ویرے سے کیا کہنا ہے اس نے دمانڈ آف ایکس جو کہ ہماری مارجری نے اس کے اندر اضافہ کیا اس دو ہمیں یہ چاہا تھا اس ویرے سے اوڈر دن فرائیس پٹر کی ویرے سے اس کی دمانڈ میں اضافہ ہوگا اب دمانڈ میں اضافہ ہوگا تو اس سے ہماری ایکلپن پر کیا فرد ہوئے گا جو شفٹ آئی ہماری دمانڈ پر روپے اندر جو شفٹ آئی اس سے ہماری ایکلپن پر کیا فرد ہوگا ہماری دمانڈ پر کی جو شفٹ آئی ایکا ہوگا jusqu ہے جو شفٹ آئی ایہ ب regularly週فٹ آئی ایه جو شفٹ آئی this is supply, this is price, this is 1 million Initial equilibrium کی طرح ہے Initial equilibrium we know this is our Initial equilibrium price this is our Initial equilibrium quantity Initial equilibrium ڈیاں بٹھا اب جب ایک گم سے demand میں اضافہ ہوگا تو demand میں اضافہ نے کیا کرنا ہے شیفٹ آئی demand میں شیفٹ آئی ہے demand میں شیفٹ آنے سے کیا ہوا کہ مارکٹ نے کہنا شروع کر دیا مارکٹ میں آوازیں نہیں شروع ہو دیں کہ جنب اس پرائز کے اوپر تو ہم اتنی قوانٹی پرچیس کرنے جا رہے ہیں پلیز اس پرائز کے اوپر اتنی قوانٹی ہمیں آپ دے دیں we are willing to purchase additional قوانٹی on the same price equipment price جو پہلے سے مجود تھی جو پرمیل کر رہی تھی اس کے اوپر they are willing to purchase more quantity ایسے ہی ہے demand curve shift ہوئی ہے اس کی وجہ سے جی ساتھ ساتھ ہیں جی جی demand curve shift ہونے سے کیا ہوا اب اسی پرائز کے اوپر کنزیومر زیادہ quantity demand کر رہے ہیں اسی پرائز کے اوپر جو پہلے 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 لیکن اس پرائز کے اوپر سپلائی کم quantity سپلائی کرنے کو جیان ہے جو ہمارا issue آتا تھا اس پرائز کے اوپر جب آپ کی supply اور demand this is quantity demanded new quantity demanded this is اس پرائز کے اوپر تو وہ ہمیں پتا ہے کہ جب supply اور demand کے تر gap آ جائے جو shortage ہوگی اس کی وجہ سے کیا ہوگا shortage کی وجہ سے definitely لوگ یہاں پہ quantity demanded زیادہ ہے quantity supplies کام ہیں پھر اس کی وجہ سے shortage کی وجہ سے لوگ price بڑھے گی price بڑھنی شروع ہوگی تو supply بڑھے گی جب price بڑھنی شروع ہوگی demand کام ہونے شروع ہوگی اور ultimately نئے equilibrium کے اوپر نئے equilibrium quantity نئے equilibrium price price e dash quantity e dash نئے equilibrium quantity نئے equilibrium price وہ set ہوگی بڑھے گی shortage کے فینامیوں کی وجہ سے جو کہ ہمارے ساتھ میں اس لیے لگا رہا ہے کیونکہ مارکٹ میں ابھی تو crunch demand and crunch supply جہاں پہ اس پر پر سپلائی اور demand کی quantity راپر تھی لیکن shift نئے demand کو بڑھا دیا بڑھا انگریزی demand کی ورہا دیماند بڑھا دیماند انگریزی demand ورہا انگریزی demand اور اس نے کیا کیا کی ایگر انگریزی انگریزی نئے اگر dran ایگر کمپریکشن ہو گی اور نئے اکیپرم پرائیس اور نئے اکیپرم پرائیس اور نئے اکیپرم پرائیس کی مارکٹ اٹین جائے گی اچھی پرائیس یہ ہی بات یہاں پہ انہوں نے سمکھائی ہے کسی بات تو انہوں نے یہاں پہ سمکھایا وہ ہی دائیگرام ہے this was initial demand this was initial supply this is new demand initial اکیپرم was there new demand was there quantity supply of demand was farak آگیا اور new اکیپرم is there اکیپرم initially P0 to PQ P0 to PQ rising price of butter cause repercussion in demand for butter demand for butter but not from this is model of margarine market وہ صرف margarine کی بات کریں as consumer switch expenditure towards margarine is substitute rising demand for margarine shown by shift in D to D and D dash causes a shortage of QD to Q0 at price P0 this shortage is this shortage these area is price rise even price rise on demand contract parity demand contract demand contract supply extent new treatment Q1 to Q1 Q1 who on کے پاس آئے گا ہمارکٹ کی بات کر رہے ہیں اور کیا کیا ہے ایجیمبل ڈائیلنم دنیا ہے اور اس کا مارکٹ کیا اثر ہوگا اس کی ڈسکشن کر رہے ہیں ہاں آج بہم کریں لیکن ہمیں بتا ہے کچھ پروڈکٹس سبسیٹوٹس ہیں اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ لیڈر اور بیڈ کی جو بات ہو رہی ہے لیڈر اور بیڈ یہ کون سی پروڈکس ہیں یہ کون سی پروڈکس ہیں کمپلیپنٹ ان پروڈکشن کمپلیپنٹ ان پروڈکشن یہ استعمال سوکرس ہی نہیں ہو سکے گی کون سی پروڈکشن کمپلیپنٹ ان پروڈکشن ہے کہ آپ کی جوائنٹ پروڈکشن سے ایک ہی پروڈکس سے یہ دونوں پروڈکس میٹل کی ہیں دونوں کی جو آؤٹکم ہیں دونوں کا جو پروڈکشن ہے وہ ایک ہی پروڈکس کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے تو اگر لیڈر کی پرائز یہاں پہ بات کریں کہ آپ کی لیڈر کی پرائز رائز کر رہی ہے لیڈر کی پرائز رائز کر رہی تو کیا ہوتا میں یہاں پہ ایک لیڈر کی مارکٹ اٹھا ہوں لیڈر کی مارکٹ اور لیڈر کی پرائز کر رہی ہے پہلے پائسکس تھیں اب پھر پیسکس ٹی جب لیچ پئیس کی پیسکس ٹی تو پہلے لیچ سپ آئی کی پید نہیں تھی اکلیبیم پہ اوپر This was quantity supplied And اب نئی اکلیبیم پانٹری کی پھی چاہیے اکلیبیمیم پانٹریٹی تیش اس نیون انکریز آگے لیچ پیس بڑھنے کی بجاز سے اس کی demand ترمی شیفٹ کی بجاز سے ایک انکریز آگے اس کی جو قانچٹی سپلائی ایسا ہی ہے یہ لیدر کی مارکٹ ہے اس کا ہم دسکس کریں ایک لیم قانچٹی سپلائی کی بڑے دی جب ایک لیم قانچٹی سپلائی کی بڑے دی تو لیدر کے لیے لانتی بات ہے آپ کو جو کاؤز ہیں جن سے وہ لیدر حاصل کرنا ہے ان کو زبا کرنا پڑے گا ریئر کرنا پڑے گا ایسے ہی ہیں جب آپ کاؤز کو ریئر کریں گے ابھی ایمپیکٹ آپ کا یہ ڈیمانڈ کی یہ سپلائی تھی اب جب اس کی وجہ سے اس ڈیمانڈ میں چینج کی وجہ سے اس پرائیس میں کی وجہ سے اس ایڈیشنل پوانٹٹی کو سپلائی کرنے کی وجہ سے دونوں کمپلیمنٹ این پروڈکشن سواسل پروڈکس ہیں تو لا محالہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری سپلائی ہم نے چاہا چاہے یا نہیں چاہے کیونکہ ہمیں لیدر کی سپلائی بڑھانی ہے لیدر کی سپلائی بڑھانی ہے آپ جب بیو کی سپلائی بڑھیں گی تو اس سے مارکر کے اوپر کیا اثر انداز بھی اثر تلیلی ہوگی پورڈکس کے بڑھانی ہے کہ ایدھر کی کوڈنی جبیو تلیلی ہمیں سپلائی کانی پیٹی دین سپلائی بڑھانی ہے کہ ڈیلیدر کی ایدھر کیا پوری بڑھانی ہے کوڈکس سے پھلائی بڑھانی ہے ، اس پر رہت کہ جنگan سپلائی کرنے کے لیے دیارونا ہے کم تجنگ بڑھانی ہے اس پر رہتی رہت کہ ہوگا اس پر رہت ہمانی پورڈکس ہے لیکن اس پرائز کے اوپر جو ڈیمانڈ تھی قانچنی ڈیمانڈڈ تو وہاں بھی رہی قانچنی سپلائی بھی جاتا ہوگی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کیا چیز آتی ہے اس سے چیز آتی ہے آپ کی سرپلس مارکٹ میں ایکانومی میں سرپلس ہوگیا جب سرپلس ہوگا تو اس سے کیا فرق پڑے گا سرپلس ہونے سے ہمیں پتا ہے جب سرپلس مارکٹ میں پیسے کیا فرق پر کوری اس کے لئے پر کوری اس پر کوری ایک élیم دور پریش رائے گا می کنتين دور پریشور رائے شکر سپلائی بالتومار bast着ری الیمانڈ تشاید کریے آئی ایک sixtیم محط زیارٹ و نائی ایک ہے اقلیمًا تشاید کر öہ Purple The terminal there. Shift of supply curve, increasing supply curve has caused a surplus in market and this surplus in market has created a downward pressure decreasing pressure on prices or prices reducing. یہاں پرمکس مارکٹ میں آپ بیف اور لیزر کی مارکٹ کی پاتے ہو رہی ہیں اور یہاں پہ صرف انہوں نے بیف کی مارکٹ کو بسکس کیا یہ دیمانٹ تھی یہ سپلائی تھی اب سپلائی انکریز کرتی شفٹ ہوگی سپلائی کرو شفٹ ہوگی دیو تو چینجن لیزر پرائسز انیسٹر آپ کے پاس ایکلیویم یہاں پیشتا اب یہ جس طرح سے میں بتایا کو میں اس طرح سے نہیں بتا رہا تھا میں نے یہ کہا کہ اس ایکلیویم پرائس کے اوپر تو اتنے زیادہ لوگ سپلائی کرنے کو دیا ہوں گے یہ جو اڈیشمنل گیپ آرہا ہے یہ آپ کے پاس سرکلس آئے گا and this سرکلس will pressurize you to decrease your price and increase your quantity demand and decrease your supply اور آپ ایکلیویم پر کون سکیں clear اب جو کتاب میں جس طرح سے بتایا ہوگا وہ کیا ہے کتاب کہتی ہے کتاب نے کس طرح بتایا ہوگا کتاب نے کہا ہے کہ آپ کی سپلائی کروز شفٹ ہوں گی یہاں پر جسٹ سپلائی کروز شفٹ ہوئی ہے تو آپ کی ایکلیویم قوانٹیٹی has shifted this اب آپ کی ایکلیویم قوانٹیٹی یہاں پر پہنچ بھی جب ایکلیویم قوانٹیٹی آپ کی یہاں پہ ہے اس پرائز کے اوپر کتاب میں لیکن 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 جو آپ ادئیشنل آپ کی سپلائی ہے یہ جو آپ کا ادئیشنل سن پلس ہے ادیشنل سن پلس ادیشنل سن پلس اگر آپ اتنی پرائیس کے اوپر اتنی قوانٹی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ اتنی جلیت ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کی آپ کو تو اتنے تھے نا اب ایڈیشنل سپلائی کے بیرے سے مارکٹ میں سپلس آ گیا اور سپلس کے بیرے سے آپ کا اکلیپنٹ کے اوپر آپ آ رہے ہیں یہ اداب میں بڑا ساڑ در اختر کر رہے گیشتا ہے اور یہ چاہتا پھٹیں اس میں بھی پٹنے اس میں یہ کر دیو ہے ایک الیکیپن میں پہلے پی zero to q zero پی zero to q zero یہ ایک الیکیپن میں in price of leather call and extention in supply of leather not shown that this is a model of their market has a well and this production is a more profitable product اس نئے کچھ اور ٹھیک ہے جاز مختلف، اس رفت لے سائے آج ہیں رسINT جینا Student جیناور س پولڈیر سارر ما چھوژ پولڈیر رسل رفت لے کچھ کہ خدا ayudar ساتھ پولڈیر در 마련 اگر مارکٹ کی دیمانڈ ہی تھی پرس رہی ہے اب کتنا سرکلس مارکٹ میں ترہ آگیا ہے اگر ہم یہ سارے کو چھوڑ بھی گئے اور ہم یہ ہی کہیں کہ this is the market price اور اس کی وجہ سے additional سرطلس آگیا ہے this and this additional سرطلس آگیا اور وہ سرطلس کی وجہ سے ہماری تکام ہمیں بارکٹ نوصی ہیں ایک سیدن کے اوپر نئی سیدن پر پہنچے یہاں پر صرف تھوڑا ساتھ ہوں نے سمجھانے کے لیے یہ چیز تو کیا ہے اس سے students کو confusion بہت زیادہ ہوتی ہے that was not necessary that was not expected کے لیے کہ آپ اس کو یہاں پر اس طریقے کے ساتھ سمجھائیں ہیں اس طریقے کے ساتھ اس کو discuss کریں تو یہ ہم ہر کے discussion سے انہوں نے زیادہ complicated کیا ہوا ہے this thing can be empty with me ایسے ہی ہے اس کو کوئی مشکل تھی نہیں ہے اس پر پرائیس نے ہاں پہ تھی مارکٹ کی تو اس کے اوپر تو فٹا فٹا بڑا زیادہ سپلائز لنے میں کیا ہوگیا ہے یہ سپلائے اور ہی سپلائے رکھا ہے سرطلس نگر آگیا ہمیں کچھ سپلس نہیں پرشیر ڈال آگیا ہے پریز ہوگیا ہے وہ کتاب جب کہنا وہ آئی کیپ آئی کیپ ہے ہاں گیا ہے اچھا جی ایک اور اپورٹنٹ جو مارکٹ کے انتر دیکھنا ٹا ہے گیا ایک پریشیر کرنایا کر یہاں گیا اب کی جس پرالک کی اندیو بارکٹ میں ہم بات کر رہے ہیں یہاں گیا ہیں ادھر ڈیوڑ بس اگیا ہیں پریشیر کرنے ہselfتے ہیں پریشیر کرنے ہونس والاٹ ہونس کرتی ہیں پریشیر کرنے ہونسوں insатель سبزیاں، پھل، دور، فروٹ، ہر چیز جو آپ کی زیادہ عصر کی سٹور نہیں کی جائے سکتی t每 that ڈھی perishable goods آپ کے فارroasmpel fish آپ بعد مطمble tooke products ھائیں کی ذوق بنائیں کہ اور ہو بھی نہ کھانا مزام بی��면 یہ جائے وہ بھی پشتال ہی نہیں جائسے perishable goods perishable goods related to which can not be stwn اور durable goods کونσι ہیں which can't be stwn link دوں کہ ہاں ται dreams اگر آپ کے دریمز بھی سٹور کی ہوتے ہیں اگر آپ کو دریمز کوئی منہ آتے نہیں ہے تو اگر آپ کو ایکسل اس کے لئے آپ کو نشاند کریں تو زندگی میں جو دہواب ہیں جو کاہش ہیں وہ بسیمی آپ کی اپس ایکسیلنس آپ کے لئے لائپ ہے جو پسائل کے لئے گا اچھا میرا تو اس سے ریورس رہا ہے ریالیٹی is perishable and dreams are beautiful شہر رو ریالیٹی perishable کیسا ہے آپ ایک سانس کے بعد اگلا سانس آپ کا ہے کہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن خواب یا ہوائشیں آپ آج چھوڑ کے جائے میرا دلچہ پہ ہے کہ یہ بہت بڑی دیروسٹری ہم پارتستان کے دل بنائیں تو آپ اس ڈریم کو آپ بھی کام کر سکتے ہیں آنے والی دسلوں کو بھی آپ اس ڈریم کے اوپر دل آ سکتے ہیں تو وہ ڈریم تو لانٹر کے ادر بھی رہ سکتے ہیں سٹور ریالیٹی تو آج کچھ ہے اور کچھ ہے کچھ کچھ کیا ہے بہت شہر روز باتی کلاس سے کیا ہے ریالیٹی اور ڈریمز میں دل پرشیر بہت سکتے ہیں سٹور روز میڈریٹی اور دل پرشیر بہت سکتے ہیں سٹور روی صمیوی سٹور روز سٹور روز جیمز چلو رکھا ہے لیٹس میں ہمیں گے مان بیٹر پرائنٹس ہاپ لیٹس نوٹ درکٹ ٹیزی جیمز میں بیسکلی جیمز تو ہوتے لی ٹاپ ہیں ریالیٹی تو ہر پر تین جولتی رہتی ہے اس کے اوپن کافی لمبی چھوڑی بحث ہے اس کے اوپر فیلسکل لوگوں نے کافی لمبی چھوڑی کتاب میں لیکنی ہے بحثیں کینی ہیں اور وہ بیسکلی اوبییکٹیو آف لائف کو ٹھوننے میں جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ جائنے کے لیے کہ جو ہم آج یہاں پہ بیڑے ہوئے کیا یہ ریال ہے جی پیچھے ساتھ رہتے ہیں کیا یہ ریال ہے آپ اس کو ریالیٹی کرتے ہیں کیا بتا یہ کسی کے خواب میں ہم بات کر رہے ہوں کیا بتا یہ ریالیٹی ہے یا نہیں ہے میرے دنیا ہے ایسے اس کو دسکشن کا دوسری طرح تلقی ہے اس کے اوپر وہ کسی شخص نے جانا سلاسوسٹی ہے انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ میں اگر موجود ہوں تو پھر بھی یہ ریالیٹی ہے میں جہاں پہ بھی بجودہ کو ریالیٹی چھوڑے دی بات میں دیسے کس طرف سے بھی زمانہ کچھت ہوگی اچھا جی پہلے شہر کو لوڈیوڈیوڈل بورس کی بارک کر رہے ہیں یہاں انٹرسٹنگ سب گئتے ہیں میرا فلاسفی بڑھنے کا مدیش ہوگا ہے اس لیے رہا ہوں اسی فلاسفی فلاسفیاں ہاتھ پا اچھا فلاسفی بڑھنے کا مدیش ہی ہمیں اس نے کہا کہ یہ اب آپ بتائیے کہ آپ نے باقی بہت دید دیکھ سی لیکن پہلے شہر کو لوڈیوڈل بورس ان کی سیمیں سیچویشن ہوگی کیا ان کی مارکٹ کی سیمیں ہوگی ہمیں دیکھنا پڑے گا نہیں نہیں سیمیں نہیں ہوسکتے اب پریشیبل گولڈ are only available for certain time period اور ان کی پروڈکشن بھی limited ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ پریشیبل گولڈ مجھے پاس unlimited مدار میں اس کی پروڈکشن کر سکتا ایسے نہیں دون چاہیے تو اگر پورے لہوال کے اندر فار ایک سیکپل دس لاکھ لیٹر ڈودھ پروڈانا کا استعمال ہوتا ہے ایک دم سے اگرین ہو جائے ایک روڑ لیٹر ڈودھ کی demand آرہے تو کیا وہ پوری کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی ریزن یہ ہے کہ پریشیبل گولڈ کی پروڈکشن بھی limited ہوتی ہے اسی وجہ سے جب پارکٹ ہمیں دیکھنی ہوتی ہے پارکٹ کی فرنڈیشن دیکھنی ہوتی ہے تو اب تک جو ہم نے مارکٹ کی کنڈیشن دیکھیں وہ ڈیوریبل گولڈز کے حوالے سے دیکھیں کہ جانب یہ سپلائر تھی یہ demand تھی demand میں اضافہ ہوا سپلائر میں اضافہ کر دیا اللہ اللہ کے خیلی سلطان ہم نے ڈیوریبل گولڈز کے حوالے سے ڈسکشن کی جو نے ڈسکشن کی وہ ہماری ڈیوریبل گولڈز سپلائر میں بے دہا شاہ جتنا مرضی اضافہ کرنا چاہیں کہنے demand میں جو اضافہ ہوا اسے price میں اضافہ ہوتا جائے گا ہماری سپلائر اور ڈیوریبل گولڈز میں ایک مارکٹ میٹنزم کے لئے سے ایک لیوکر چلتا جائے گا آپ کی معاملات سے مارکٹ چلتے لے کے اب اس نے کہا نہیں آپ ڈھوٹ جائیے مجھے بتائیے پیشیبل گولڈز کے سلسے میں کیا ہوتا پیشیبل گولڈز کے سلسے میں جب we have some پیشیبل گولڈ to work with so definitely کیا ہوتا ہماری this is initial demand and this is initial supply time for example initial supply ڈھوٹ کی سپلائر تھی اب ہم نے آلی کے initial demand and initial supply ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے demand now people are asking from ڈیمانڈ shifted to that ڈیمان then ڈیمانڈ shifted to that ڈیمانڈ لیکن یہاں پہ آگے مسئلہ ہو گیا کیا مسئلہ ہو گیا مسئلہ ہو گیا سر کہ یہ جو ہم milk کی بات کر رہے تھے یہ milk تو ہم جو پڑھنی کرنے اتنی سپلائی سے آگے ہم جہا ہی نہیں سکتے this is the limit that we have this is the limit ہم سپلائی کرنا بھی چاہیں ہم سپلائی میں اضافہ نہیں کر سکتے ہماری سپلائی سپلائی ہم اس کو اس سے آگے بھی طرف لے کے جان نہیں سکتے اس سے ہوگا کیا اب کیا ہم آج کی سکریشن کیا ہوگی ہماری سپلائی کرن کی سکریشن خود اسی دیفرنٹ ہوتے سپلائی کرن کی سکریشن دیفرنٹ کس سکریشن سے ہوگے ہماری سپلائی سپلائی کرن مل بی لائک دس ہماری سپلائی کتنی کونٹی سے آگے نہیں جا سکتی رکھ سپلائی سے آگے نہیں جا سکتی آپ کی دیمان میں اضافہ اور ہوگیا کسی وجہ سے دیمان میں اضافہ اور ہوگیا مصیب دیمان میں اضافہ ہوگیا آپ کی اکھلی پرائیس کے اندر آپ دیکھئے کیا فرم پار اکھلی پرائیس پرائیس انیشری دیشنی دیشنی پرائیس آپ نے پانچی سپلائی بھی انکریز کی پی سپلائی پرائیس پھر اگر آپ کی demand پڑھتی جاتی ہے demand پڑھتی جائے گی only آپ کی price کے اوپر پڑھت پڑے گا price پڑے گی shortage کی وجہ سے supply account ہوگی demand زیادہ ہو جائے گی shortage کی وجہ سے آپ کی prices increase ہوگی but your demand will be stagnant here وہ ایک لیگا پڑھتی رہ جائے گی اسے آگے نہیں بڑھ سکیتی ڈیمار بڑھنے کے بعد will be supply بڑھنے سکیتی جہاں پر اس نے بات نہیں کیا perishable goods perishable goods many products such as foodstuffs will go roll on it's not sold within a certain time of time and thereby their value will diminish significantly and hence they are considered perishable would you want to buy some eggs that were several months old to piece it in the front and then they are going to change how we aren't paid relative inelastic 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 go on they can consumer does not choose to purchase in the current category its value is going to diminish in the next eventually the curve will become perfectly inelastic perfectly inelastic to be on they can at this stage the whole price mechanism is dependent on movement in the demand curve demand curve in movement over the price mechanism in the demand curve supply in the demand curve to be on the demand curve here 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 in the demand curve اب یہ بار کچھنا یہ اپنے سر آپ نے ہمیں ڈیمانڈ سپاہیز لطاف کیا لیکن یہ جو ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں کیا سب کے لیے ایک ہی طرح کا امپیکٹ کرتا ہے آپ کی آلوم کی پرائس پوٹیٹو کی پرائس اس میں پندرہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ یا ہنڈر پرسنٹ کیزہ پہ ہوگیا پوٹیٹو کی پرائس میں ہماری پوٹیٹو کی پرائس میں پرائس پرائس کرتا ہے آج اگر 30 روپیز 100% اضافہ ہوگا 30 روپیز سے پرائیس آپ پرائیٹو ملتا تھا روپیز 30 روپیز 30 ہی پرائیس کی اب 30 روپیز اور اضافہ ہوگیا آپ پرائیٹو کی پرائیس 60 روپیز ہوگی تو اس کی ڈیمانڈ کے اوپر کیا اثر پڑے گا پانٹیٹی ڈیمانڈڈ کتنی ریڈیوز ہوگی اور دوسری جانے دوسری جانے ایسی جس کو بہتے ہیں ایسی کی پرائیس میں بھی 30 روپیز کا اضافہ ہوا ایسی کی پرائیس میں بھی 30 روپیز کا اضافہ تھا ایسی کی پرائیس میں بھی پرائیس رائیس بھائی روپیز 30 تو اب ایسی کی ڈیمانڈ کے پر کیا فرق پڑے گا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ان کے پچاس ہزار گیا تو کوئی پچاس ہزار تیسی پر دے ہوئے کوئی تذیف نہیں ہوگی لیکن دوسری جانے ایسی کی پرائیس میں بھی ہنٹرڈ پرسنٹ پرائیس میں بھی ایسی کی پرائیس میں بھی ہنٹرڈ پرسنٹ پرائیس میں بھی ہنٹرڈ پرسنٹ پرائیس ہوں بھی ہنٹرڈ پرسنٹ پرائیس میں بھی ہنٹرڈ پرسنٹ پرائیس میں بھی ہنٹر 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 پرسنٹ ہنگرڈ پرسنٹ ہے تو ہمیں یہ پتہ جلا کہ پوٹیٹو کا اگر پرائیس ہنگرڈ پرسنٹ اضافہ بھی ہو گیا یہاں پہ ہنگرڈ پرسنٹ اضافہ بھی ہو گیا تو کمانٹریٹی ڈیمانڈ کے اندر بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن جو ائر کنڈیشنر ہے اگر پچاس ہزار سے ایک نفت اٹھ کے ایک لاغ ہو گیا تو اس کی کمانٹریٹی ڈیمانڈ کے اندر بہت زیادہ فرق پڑے گا اسی پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا حالانکہ دونوں میں پرائیس ڈبل ہو گی پرائیس ڈبل ہو گی اسی طرح سے فارق جان کو کچھ اور ایک نیشنر کے علاوہ تیسل پہ کی کوئی چیز دیش لیتے ہیں تیسل پہ کی ایک کوٹیٹو ہے اور ایک تیسل پہ کی لیئرز کے چپس ہیں اب وہ ہی تیسل پہ والی چیز دیکھ رہے ہیں لیس چپس اب وہ تیسل پہ والا بہت پرائیس ڈبل ہو پاس تھرٹی پرائیس ڈبل ہو پاس پرائیس ڈبل ہو پاس سکسٹی دونوں میں ازافہ تھرٹی سے سکسٹی ہنڈرڈ پرسنٹ ازافہ ہو گا لیس چپس اور کٹیٹو نارم کٹیٹو لیکن لیس چپس کے اگر تیسل پہ والا بیگ ایک دم سے ساٹھ پہ کا کر دیا جائے گا تو لوگ اس کی دیمانڈ پونٹس کی دیمانڈریٹ کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا بل اس پر اگر صرف پوٹیٹو کی پرائیس کے اوپر پرشتی نہ پڑے گا اب اس کی ریزنز ہیں بہترین بہترین دیمانڈ کم ہوئی اس دورت میں بھی ڈیمانڈ کم ہوئی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے لیکن کتنی ڈیمانڈ کم ہوگی پوٹیٹو کی کتنی ڈیمانڈ کم ہوگی ایر کنیشنر کی کتنی تو ہمیں بائی بی فیس آف ایٹ لگ رہا ہے کہ پوٹیٹو کی ضرورت ہے نیسیسٹی ہے آپ اس کا استعمال آپ کو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے تو اگر تیسوٹ پیسے ساٹھ روپے بھی ہو جائے گا تو آپ یہ ہی کریں گے کہ اس کو خریداری اس کی بلکل مند کرنے پہلے اگر آپ دو پوٹیٹو لیتے دیں اب آپ شاید ڈیٹٹ کو لے لیں گے پھر بھی آپ استعمال اس کو جانی لکھیں گے اس مجموری ہے آپ کو اس کو خریدنا ہی ہی نہیں ہے لیکن لے اس کا چکس اگر تیسوٹ پیسے ساٹھ روپے ہو گیا تو آپ اس کو آئی ٹوگیزر چھوڑ دیں گے کہ یہ نیسیٹی آئیم ہے میرے نیسیسٹی بھی نہیں ہے میں اس کو استعمال نہیں بھی کرتا تو مجھے کو فرق نہیں بڑھتا یہ اگر تیسوٹ پچاس ہزار ساوٹ کے ایک لاکھ پہ ہو جائے گا تو پھر بھی آپ کہیں گے اچھا نہیں میں ضرورت نہیں ہے پہلے اگر آپ نے دو اگر تیسوٹ لینے تھے تو آپ اگر کوشش کریں گے ایک لیں یا ایک بھی نہ دیں ایسا ہی ہوگا اپنی ڈیمانڈ کو کافی سارا کرٹیل کریں گے کافی زیادہ کرٹیل کریں گے لیکن جو نیسیسٹی بھی کہیں اس کے دل مہمالی ڈیمانڈ اتنی ڈیمانڈ کے ساتھ کرٹیل نہیں ہوگی اب کونپس بھائیوں نے کہا یہاں پہ ہم آپ کی بدل کر دیتے ہیں آپ کی بدل کر دیتے ہیں کہ آپ کی بدل کر دیتے ہیں کہ ایک آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں جس طریقے سے آپ ڈیفرنٹ پروڈکٹس کے جو لیول آف چینج ڈیمانڈ 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 جس کو انہوں نے کہا الاسٹیسٹی اکانومیس بھائیوں نے ہمیں کس کا نام دیا الاسٹیسٹی الاسٹیسٹی تا بتائیں کیا ہوتا ہے کونسی چیز کتنی کھچ کرتی ہے اس کی الاسٹک ہے کس الاسٹک ہے تو انہوں نے الاسٹیسٹی تا کونسٹ اپ کو دیتے ہیں الاسٹیسٹی آپ ڈیمانڈ جیسے بھی ہم بات کر رہیں اب الاسٹیسٹی آپ ڈیمانڈ کیا ہے انہوں نے کہا جائے کہ آپ کسا کیلئے ہیں absolute value of elasticity that will be percentage change in quantity demand divided by percentage change in price so here are the elasticity of that specific product is elasticity of demand now percentage change in elastis percentage change in elastis demand وہ زیادہ ہو سکتی ہے یا percentage change price وہ زیادہ ہو سکتی ہے دونوں میں سے دونوں کا کوئینات لابس میں relationship ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں یہاں تو denominator زیادہ ہوگا اس کی مقدار زیادہ ہو جائے گی یا numerator کی مقدار زیادہ ہو جائے گی دونوں کا ایک relationship ہمیں انہوں نے develop کر کے لئے گی ابھی ہم اس کی ایک ایک question نہیں چاہے کہ یہ کیوں ہمیں انہیں بتا دیا کہ بھائی صاحب اس کی absolute value absolute کا مطلب کیا ہے اس کے ساتھ آپ میں minus کا یا positive کا sign نہیں دیتا صرف اور صرف absolute value کی بات کرنی ہے یہاں پہ minus کے sign کو یہاں پہ ignore کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے absolute value کی بات کرنی ہے اب کسی بھی max میں کسی بھی equation کے پانچ different option ہے پانچ different اس کے reverse سکھ این پانچ different سکھ این کیا حس scratch ایک طور ہے eight پارcentalie دیتا ہے دیتا ہے اور پارcentré دیتا ہے دیتا ہے پارcentیت اچھا percentage change in quantity demand can be more than percentage change in price or it can be equal to percentage change in price or it can be less than percentage change in price. یہ تین تو ابھی دیکھتے ہیں تین مختلف باردات ہو سکتی ہے ان کے ساتھ. ایسے ہی ہے لب percentage change یہ جو ہمارا denominator ہے denominator denominator سے بڑھا ہو سکتا ہے denominator denominator کے برابر ہو سکتا ہے denominator denominator سے چھوٹا ہو سکتا ہے mathematical terms کی بات کہتے ہیں جب numerator denominator denominator سے بڑھا ہوگا جو ہم نے یہ بات کی denominator denominator سے بڑھا ہوگا تو resultant شکر پہ آئے گی greater than 1 جب numerator denominator سے بڑھا ہوگا تو resultant c our result will always be greater than 1 greater than 1 our result will always be greater than 1 جب numerator denominator کے برابر ہوگا تو our result will always be equal to 1 and in next case when numerator is less than denominator our result will mathematically will be less than 1 1 1 6 come over 1 come over ایسا ہی ہے marriage ہی بات کر رہے ہیں کوئی اس کے تدلوجی کوئی ڈاکٹی سائنس نہیں سمانگ کی یہ فارمولا بتایا فارمولے کے اندر relationship بتا دیا کہ ہی پرسنٹی چینج اندر ڈیوائن پرسنٹی چینج اندر پرسنٹی relationship بتا ہے اچھا جی آئیم اگرہے ہیں یہ بیسی رہے ہیں یہ الاسکی سکی یہ الاسکی سکی الاسکی سکی لیس سکی پانی سکی سکی یہ ٹھیک ہے ٹھیک میرے 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 سکو پانی کھ تین کھ یہ الاسکی کی پیس مان مان پیدا پٹھی کھ اچھا تو ہم یہ بات چاہے تھے تین تو انہوں نے جب آپ کے پاس یہ تین ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریضر آئیں گے تو ان تین کی انٹرپوٹیشن اب ہم بتا رہے آج کے دن ہم اتنے چکھتے ہیں اب تین کی انٹرپوٹیشن اور دو اس کے الابہ ان کی انٹرپوٹیشن ہم کل سکرنٹ کرتے ہیں ہمیں یہ والا پتا ہے کہ الانسٹیشیٹی is relationship between percentage change in country demand with percentage change in price اور اس سے ریلرزمنٹ ہمارے پاس تین اب ہم دیکھیں دو اب ہم زید کل دیکھنے اور ان کی انٹرپوٹیشن کو بھی ہم کل سمیتھی کی کوشش کریں گے ٹھیک کی ٹھیک پاس کوشش کوشش ٹھیک 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 چی windows چی چی ٹھیک ٹھیک موسیقی